سعودی عرب میں معروف عدیبوں اور شاعروں پر مشتمل تخیل عددی فورم کے زیرے تمام سالانہ محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان بہرین بھارت اور سعودی عرب کے شاعروں سمیت مختلف مقاطب فکر سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے بھرپور شرکت کی مشاعرے سے خطاب کرتے ہوئے مشاعرے کی مہمان خصوصی معروف شاعرہ ڈاکٹر شہناز مزامل اور اقبال کمر نے کہا کہ اردو زبان کے فروغ میں مشاعروں کی بہت اہمیت رہی ہے دیارے غیر میں اپنی تہذیب ثقافت اور اقدار کے آہیا اور اردو زبان کی ترویج کے لیے تخیل عددی فورم کی کاوشیں قابل تعریف ہیں فورم کے سرپرستے آلہ منصور محبوب چودری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشاعروں کے ذریعے ثقافتی رشتوں کو مضبوط پرانے میں تخیل عددی فورم ہمیشہ سپنا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے شہروں نے محبتشت جنوب ہمیں گنیا اپنی ذات کی تبھائی شہر ہیں جب کو پہلے آپ نے نہیں دیکھا وہ آج آپ کے سامنے آئیں گے جی محمود بھائی سے پہلے سب لوگ آسان میں اکثر کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو آپ سے میرے مہد کو گماں سے این بتائیم میں آئیں گے کت کو سمجھا بجا کے آئیں گا آپ نے قدر جاگا کہ بارش کے شدید قدر ہے کت ناگ ہے جیسے اس میں بھی کوئی زبزب اندی آنکو میری آپ صبحانے ہیں مشاعر وسیلہ علم آ گئی اور ان کا انعقاد فروغی عدب کے لیے بہت ضروری ہے مشاعرے میں سید محسن رضا سمر، سابرا مانی، ریاض شاہد، راشد محمود، فیصل اکرم، شہباز سادق، مانی عباس، یاسر یونس، سلیم کاوش اور دیگر نے بھی مشاعرے میں اپنا اپنا کلام سنا کر حاضرین سے خوب داد وصول کی مشاعرے کے آخر میں تخیل عدبی فورم کی جانب سے صدر مشاعرہ سید محسن رضا کو اجادگاری شیر بھی پیش کی گئی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 24-7 نیوز یوکی